السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ اما بعد معزز حاظرین ہم سبھی جانتے ہیں کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی بندے کو زندگی بر سیکھتے رہنا چاہیے لیکن سیکھنے کا جانکاری حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہو اس کا بھی علم ہونا چاہیے امام اسمعی رحمہ اللہ نے اس حوالے سے چار بلکی پانچ مراحل ذکر کی ہیں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ علم سیکھنے کے لیے آپ کو پانچ الگ الگ اسٹیشن سے گزرنا ہوگا پانچ الگ الگ مرحلے ہیں اور ان میں سے ہر ایک اسٹیشن اتنا اہم ہے کہ اگر آپ نے اس کا روٹ چینج کر دیا تو پھر آپ اپنی آخری منزل تک نہیں پہنچ سکتے سب سے پہلا اسٹیشن کیا ہے سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے خاموشی یعنی جب علم کی مجلس ہو قرآن و حدیث کا درس چل رہا ہو تو اس مجلس میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے ایسے ہی کلاسیس کا مرحلہ ہو اسکول کا مرحلہ ہو کالیج کا مرحلہ ہو جہاں بھی آپ سیکھ رہے ہیں جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں تو اس سیکھنے کے مرحلے میں سب سے پہلا جو اسٹیشن ہے سب سے پہلی جو منزل ہے وہ یہ کہ آپ کو خاموشی اختیار کرنا ہے آج ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے درس اورہہ انسان موبائل میں مصروف ہے درس اورہہ انسان جو باتوں میں مصروف ہے یہاں تک کی اب تو لوگوں کی حمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اور ادھر بات کر رہے ہوتے ہیں ادھر موبائل چل رہا ہوتا ہے تو پھر علم کہاں سے آئے گا آپ کو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں اس پہلے مرحلے کو اگر آپ نے پار کر لیا تو پھر دوسرا مرحلہ آپ کے لئے آسان ہو جائے گا دوسرے اسٹیشن تک پہنچنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا وہ کیا ہے دوسرا اسٹیشن ہے غور سے سننا جب آپ خاموشی اختیار کریں گے تمام لوگ خاموش رہیں گے تو غور سے سنائی بھی دے گا ورنہ اگر کلاس میں تو چار بچے بیٹھ کر بات کر رہے ہو اور بقیہ لوگ سن رہے ہو تو ان کے سننے میں کیا خلل ہوگا ان کے سننے میں جو ہے فرق پڑ جائے گا ٹیچر کچھ بولے گا ان کو سنائی کچھ دے گا یا ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے پوری کلاس کا ماحول بدل جائے جو لوگ بات کر رہے ہیں تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ خاموشی اختیار کریں دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ غور سے سنیں غور سے سننا چاہیے ہمیں باتوں کو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے خواتین گھروں میں ہوتی ہیں بعض دفعہ یا مرد ازرات ہوتے کام کر رہے ہوتے اور یہاں سن بھی رہے ہوتے ہیں تو بولنے والا کچھ اور بول دیتا ہے ان کو سنائی کچھ اور دیتا ہے یہ جا کر کے معاشرے میں کچھ اور بیان کرتے ہیں فلا علم صاحب نے ایسا کہا تھا آپ نے غور سے سنا ہی نہیں ہے گویا کہ آپ نے اس کو صحیح سے محفوظ نہیں کیا اب جب صحیح سے آپ نے محفوظ نہیں کیا تو آپ پھر کسی عالم کا حوالہ دے کر کے وہ بات کہیں گے جو اس عالم نے کہا ہی نہیں تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی بولا جا رہا ہے اس کو غور سے سنیں غور سے جب سنیں گے تو پھر ایسی صورت میں آگے کے مراحل آپ کے لئے آسان ہوں گے تیسرا مرحلہ کیا ہے الحفظ اس کو سیف کرنا یاد کرنا دماغ میں محفوظ کر لینا اس کو آپ نے خاموشی اختیار کی آپ نے غور سے سن لیا تو اب جب یہ دونوں چیزیں آپ نے اختیار کی ہیں تو تیسرا کام آپ کے لئے آسان ہوگا کہ وہ چیز آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گی لیکن جب ہم درس بھی سن رہے ہوں موبائل بھی دیکھ رہے ہوں جب ہم درس بھی سن رہے ہوں اور کسی اور کام میں مشغول ہوں تو اسی پانچ منٹ چھ منٹ کے درس کے بعد ابھی اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی درس دینے والے نے کیا کہا تو اکثریت نہیں بیان کر پائے گی کہ کیا کہا گیا اکثریت نہیں بیان کر پائے گی یا ایک دو بات ان کو یاد رہے گی بقیہ باتیں وہ بھول جائیں گی کیوں اس لئے کہ نہ انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے اور نہ ہی غور سے سنا ہے جب غور سے سنا نہیں ہے تو پھر محفوظ کرنا قطعی طور پر آپ کے لئے آسان نہیں ہوگا محدثین کا صلف کا زمانہ آپ دیکھیں صحابہ کا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے صحابہ بالکل خاموش ایسے غور سے سن رہے ہوتے تھے اور ایسا ماحول ہوتا تھا کہ اگر چڑیا ان کے سروں پر بیٹھ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو احساس بھی نہیں ہوتا ایسے صلف سالحین کا معاملہ بھی تھا اسی لئے چیزیں ان کے دماغ میں محفوظ ہو جاتی تھی ہم نے طریقہ بدل دیا اس لئے ہمارے دماغ میں چیزیں محفوظ نہیں ہوتی اچھا آپ نے تیسرا مرحلہ بھی اختیار کر لیا چیزیں محفوظ ہو گئیں آپ کے دماغ میں تو اب اس کو اگلے مرحلے تک لے جانا آپ کے لئے آسان ہوگا چوتہ مرحلہ کیا ہے چوتہ مرحلہ یہ ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں اپلائی کرنا نافذ کرنا اس پر عمل کرو جو کچھ آپ نے سنا ہے اس کو اپنی زندگی میں لاغو بھی کریں اس لئے کی آپ کو جب علم ہو گیا تو اب اس چیز پر عمل کرنا آپ کے لئے واجب ہو گیا اگر وہ واجب ہے تو اس لئے کی جب تک آپ لا علم تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب آپ کو علم ہو گیا تو اب اس پر عمل کرنا آپ کے لئے ضروری ہے اور جب عمل بندہ کر لیتا ہے تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ انسان کے دماغ میں وہ علم دیر تک محفوظ رہے اس لئے دین صرف جانکاری حاصل کرنے کا نام نہیں ہے دین علم کے ساتھ سات عمل کرنے کا بھی نام ہے تو یہ چوتھا مرحلہ ہے کہ آپ اس پر عمل کریں اور پانچوہ اور آخری مرحلہ ہے انشرو اس کو پھیلانا شیر کرنا نشرو اشاعت کرنا دوسروں تک پہنچانا آپ نے سیکھ لیا اچھی بات ہے عمل بھی کر لیا بہت اچھی بات ہے اب ایک اور اچھا کام کر لیں وہ یہ کی اس بات کو دوسروں تک پہنچا ہے اس لئے کہ مسلمان دوسروں کا خیرخواہ ہوتا ہے مسلمان دوسروں کا بھلا چاہتا ہے آپ کو اگر کوئی چیز معلوم ہو گئی یہ کام کرنے سے اتنی نیکیاں ملتی ہیں تو دوسروں کو بھی بتا دیں آپ نے اس پر عمل کر لیا دوسروں کو بھی بتا دیں آپ کو پتا چل گیا یہ نیکی کرو گے اتنا ثواب ملے گا خود بھی عمل کرو دوسروں کو بھی بتاؤ یہ علم کا پانچوں اور آخری مرحلہ ہے جو امام اسمعی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے تو علم ہم اور آپ کو انہی پانچوں مرحلوں سے آئے گا ورنہ اگر ایک چیز آپ اختیار کریں دوسری چیز چھوڑ دیں دوسری اختیار کریں تیسری چھوڑ دیں تیسری اختیار کریں چوتھی چھوڑ دیں آج ہماری اکثریت اسی میں کہ ان پانچ میں سے کون کون سی چیزیں ہمارے یہاں ہیں ہم خود دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں ان پانچوں میں سے کون کون سی چیزیں ہمارے یہاں موجود ہیں بہت حد تک اگر زیادہ کوئی چیز ہمارے یہاں ہے تو وہ غور سے سننا ہے ورنہ نہ ہم خاموشی رہتے ہیں ہماری اکثریت جو یہاں وہاں کی چیزوں میں رہتی ہے نہ ہی ہم اس کو حفظ کرنا جانتے ہیں نہ ہی عمل کرنا جانتے ہیں اور نہ ہی اس کی نشر و اشاعت کی ہمیں فکر ہے تو علم سیکھنا ہے علم آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو علم کے راستے پر نکلنے کے ساتھ ساتھ ان پانچوں چیزوں کا خیال رکھیں خاموشی کے ساتھ باتیں سنیں غور سے سنیں حفظ کریں اس کو یاد رکھیں اس پر عمل بھی کریں اور پانچویں اور آخری چیز اس کی نشر و اشاعت میں حصہ لیں جیسے بھی ممکن ہو شیئر کریں باتیں آپ نے یہاں درستے سے سنی ہیں تو ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں ہم میں سے یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور علم سیکھنے کے لئے ان پانچوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے رب العالمین ہم سبھی کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں آمین و سلاللہ علیہ نبی الكریب و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن